اسلام علیکم ایپیسوڈ نمبر فورٹی ایٹ وہ اپنے کمرے میں داہل ہوا جو کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا ہاتھ بڑھا کر سوچ بورٹ سے ساری بتیاں چلاتا ہوا وہ جا کر سوفے پر بیٹھ گیا اس دوران وہ اپنا کوٹ اتار کر کافی گسے سے فرش پر پھینک چکا تھا چہیرے سے وہ بے حد مشتیال ملوم ہوتا تھا گسے کا عالم یہ تھا کہ اس کے کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی وہ سوفے پہ بیٹھا مسلسل اپنا ووٹ میں مقید پیر ہلاتے ہوئے اپنی پیشانی مسل رہا تھا اس کے کانوں میں ابھی تک اس وکیل کے پوچھے گے گھٹیا سوال گونچ رہے تھے اس کا بس چلتا تو وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے اس وکیل کی زبان کھینچ لیتا جو بڑی محفل میں مو بھر بھر کر عمل کے بارے میں بکواس کر رہا تھا مصطفی صاحب نے حدید کو بامشکل روک رکھا تھا جبکہ وہ اس وکیل کو جان سے مار دینا چاہتا تھا دوسری طرف حادی کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا حدید نے کسی طرح معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسے تو روک لیا تھا کہ کہیں وہ اپنے جذباتی پرن سے معاملہ بگاڑ نہ دے جبکہ خود وہ اس وکیل کو اتنی آسانی سے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا یہ معاملہ میڈیا تک پہنچ چکا تھا حدید اسلام آباد کے نامور بزنس مین کا بیٹا تھا حماد کے پیچھے بھی کچھ طاقتور لوگ تھے جس سے معاملہ بہت سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا آج کوٹ میں حماد کی دوسری پیشی تھی توقع کے برعکس اس کے وکیل نے معاملے کو اور ہی رخ دے دیا تھا اس نے حماد کے قتل کرنے کی ساری کی ساری وجہ عمل کو ٹھہرائیا تھا عدالت میں عمل کی مسلسل کردار کشی کی گئی کہ سارے فساد کی جر ہی یہی ہے اسی نے پہلے حماد کے ساتھ تعلقات رکھی پھر شادی ہو جانے کے بعد اس نے اپنے شوہر کے دوست کو بھی نہیں بکشا اس کے وجہ سے غیرت کے معاملے میں حماد نے حدید پر گولی چلائی عدالت نے مزید ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے آگے کی تاریخ دے دی تھی حدید اپنی پیشانی مسلسلتے ہوئے اس طرح آپ سے ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر اور ان کو کال کرنے لگا فون دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا کیا ہوا حدید خیریت اور ان کے لہجے میں اجلت تھی شاید وہ مصروف تھا مجھے اس وکیل کے بارے میں ساری ڈیٹیلز چاہیے آج شام سے پہلے حدید کا لہجہ سپارٹ تھا ایک بیٹا تین بہنے اور ماں باپ سمیت گل بھرگ میں رہتا ہے بیوی سے الہد کی ہوئے تین سال گزر چکے اور نے ایک ہی سانس میں بتایا اس وکیل کو کہیں سیٹ کرو ایک بیوی سے کچھ نہیں کرو گے تمہیں نہیں پتا اگر اسے کچھ بھی ہوا تو سب کا شک ہم پر ہی آئے گا بات کو سمجھو اور اس کی بکواس کو اگنور کرو کون نے اس کے بعد سے فورا سمجھاتے ہوئے کہا وٹ اگنور تم نے سنا نہیں وہ آج کیا بکواس کر رہا تھا بہن سمجھتا ہوں میں عمل کو اپنی اور اس نے کیا الزام لگایا میرے اور عمل کے کردار پر اس کی زبان تو میں گدی سے کھینچ کر ہی دم لوں گا حدید اسے کسی طور بکشنے کے مود میں نہیں تھا یہ بات تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا دوسرا اس بات کے بعد اس نے عمل کو خود سے نظریں چڑھاتے دیکھا تھا اور حدید کو وہ لمحہ کسی طور حضم نہیں ہوا تھا کام ڈاؤن حدید تم مجھ پر چھوڑ دو میں اسے دیکھ لوں گا حرام کھا کھا کر وہ لوگ رشتوں کے تقدس کو بھی بھول جاتے ہیں صحیح غلط کی تمیز کو بلائے تاک رکھ کر انہیں بس اپنی جیبیں بھڑنے کی فکر ہوتی ہے تم پلیز دور رہو اس معاملے سے میں کرنا ہوں کچھ آن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا جانتا تھا کہ اگر وہ حدید کے ہاتھ لگا تو اس کی خٹیاں سلامت نہیں بچیں گی جو کہ فی الحال آن افورڈ نہیں کر سکتا تھا اسے اپنے طریقے سے سمجھاؤ آن اسے اس کی بہنوں کے ذریعے سمجھاؤ کہ بہن بھائی کا رشتہ کتنا فقیضہ ہوتا ہے اسے احساس دلاؤ کہ عزت سب کی سانجی ہوتی ہے چاہے وہ آپ کی ماں ہو بہن ہو یا بیوی عزت عزت ہی ہوتی ہے اس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا اس نے اپنی بات پر زور دیکھ کر کہا آن کی بات کو سمجھتے ہوئے اس نے اس وکیل کو خود پر لاکھوں جبر کرتے ہوئے چھوڑ دیا دونٹ وری میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا دوں گا تم پر سکون رہو آن کا انداز مطمئن تھا اور اگلی پیشی آخری پیشی ہونی چاہیے اس حماد کی شکل میں مزید پرداش نہیں کر سکتا حماد کے ذکر پر اس کے لہجے میں وزاری خود بہت بھل گئی تھی انشاءاللہ آن نے مسکراتے ہوئے قزم سے کہا حدید نے اپنی بات مکمل کر کے اس کا جواب سنتے ہوئے فون رکھ دیا آج کا دن حدید کو اپنی زندگی کا سب سے برا دن لگا کچھ دیر یوں ہی سوفی پر بیٹھے رہنے کے بعد وہ علماری سے اپنے کپڑے نکالتا ہوا فریش ہونے چلا گیا آسمان پر ہر سو رات کی تاریخی پھیلی ہوئی تھی ہوا میں ہلکی سی ہنکی مجود تھی چاند آج بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا آسمان پر مطلع غیر واضح تھا وہ جانے کب سے یہاں بیٹھی آسمان پر کچھ تلاشنے کی کوشش کر رہی تھی کسی غیر مرے ہی نکتے کو دیکھتے ہوئے وہ ہر چیز پر آموش کر گئی تھی بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑا گئی تھی مگر دل کا درد کسی طور کام ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا آنکھوں کے پر پوٹے سجھے ہوئے تھے وہ شام سے ہی اپنے کمرے میں بند تھی اس قدر تزلی اس نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی جس کا آج اسے سامنا کرنا پڑا تھا اسے اس کی نظروں میں ہی گرا دیا گیا تھا بھی قصور ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو قصور وار سمجھنے لگی تھی کورٹ سے آنے کے بعد وہ بے تہاشا روئی تھی اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ اس کی یہ چلتی سانسیں کسی طرح رکھ جائیں اسے اس دنیا سے یہاں کے لوگوں سے ان کی ذہنیت سے وحشت ہو رہی تھی اپنے ڈیٹھ کی وفات کے بعد جس طرح سے اس نے اتنی تکلیفیں برداش کی ابراہیم صاحب کے فیور دینے پر ہر کسی کے موہ سے اپنے لئے اپنی ماں کے لئے گاہیاں سنی اس حماد کا اسے ٹوچر کرنا برداش کیا اسے لگتا تھا کہ اب اگر آ کر اس کے زندگی میں ہر گم ختم ہو گیا ہے اسے اتنی بیار کرنے والی فیملی مل گئی ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ حادی کی آنکھوں میں بھی اپنے لئے پسندگی دیکھنے لگی تھی جس سے وہ اپنا ہر گم ہر تکلیف بھول گئی تھی لیکن حماد کی اس کی زندگی میں دمارہ مدالت سے عمل کو اپنی سوچ غلط لگی آج جو کچھ بھی ہوا عمل اس سے بری طرح ٹوٹ گئی تھی اس کا بس چلتا تو وہ اپنا ضبط کوکر کوٹ میں ہی بلند آواز میں رونا شروع کر دیتی اس حماد کی جان لے لیتی جس نے نہ صرف اس کے کردھار کو پہلے اپنے ساتھ جوڑ کر سب کی نظروں میں مشکوک کیا پھر اسے یہی الزام اس کے اور حدیث پر بھی لگایا عمل کو لکھا جیسے اس کے پیرو دلے زمین نکل گئی ہو اس قسم کے گھٹیا سوالات بار بار سے پوچھے جا رہے تھے کہ عمل نے بے اختیار اپنی موت کی دعا کی وہ کسی سیب بھی نظریں نہیں ملا پائی تھی دوسری طرف حادی کا زب سے سرخ پڑتا چہرہ بھی اس سے مخفی نہ رہ سکا تھا لیکن جو تکلیف آج اس نے برداش کی تھی وہ اندر ہی اندر سے کھا رہی تھی اس کا سانس تنگ کر رہی تھی شام سے رو رو کر اس نے اپنا خشر بڑا کریا تھا ابراہیم صاحب نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی مگر عمل کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی تاہیرہ ویگم نے اسے زبردستی تھوڑا سا کھانا کھلایا تھا اور اس کا دہان اس طرف سے ہٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں جس پر عمل ہموش ہی رہی ان کے سونے کے بعد عمل کو اپنے کمرے میں گبراہٹ ہوئی تو وہ چھت پر کھلے آسمان تلے آ کر بیٹھ گئی نیند اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی تم سوری نہیں ابھی تک وہ جو آسمان کو دیکھتے ہوئے ارد گرد سے بگانا تھی کسی کی موجود کی محسوس کرتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا ہاتھی بلکل اس کے پاس آ کر اسی کے انداز میں نیچے بیٹھ گیا عمل نے محض سر نفی میں ہلانے پر اکتفاق کیا اور دوبارہ آسمان کو دیکھنے لگی عمل آج جو ہوا پلیز اسے بھول جاؤ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا ہاتھی نے اس کے چہرے پر ویرانی دیکھتے ہوئے زب سے کہا اسے خود بھی کہا سکون تھا وہ بھی جب سے کوٹ سے واپس آیا تھا بے حد استراب میں تھا آج زندگی میں پہلی بار ہاتھی کو لگ رہا تھا کہ کسی نے عمل پر نہیں بلکہ اس کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے یہ دنیا اتنی ظالم کیوں ہے ہاتھی کیا یتیم ہونا ایک بہت بڑا گناہ ہے میں یتیم ہوں تو اس میں میرا کیا قصور اگر اللہ نے میرے ڈیڈ کو مجھ سے بچپن میں ہی لے لیا تو اس میں میرا کیا قصور تھا تمہیں پتہ ہے جب ہمارا نکاح ہوا تھا تو حدیث پائی نے مجھ سے اتنے پیار سے بات کی میرے سر پر ہاتھ رکھا مجھے اپنی بہن کہا مجھے لگا جیسے اللہ نے میری سن لی میں ہمیشہ اللہ سے شکوا کیا کٹی تھی کہ انہوں نے مجھے بھائی کیوں نہیں دیا جو میری طرف اٹنے والی ہر بڑی نظر کو روک دیتا جو میرا محافظ ہوتا جس کے ہونے سے میں بے ہوف رہتی مجھے اپنا وہ بھائی حدیث بھائی میں نظر آیا جب تم نے میری بات نہیں سنی تھی تو حدیث بھائی نے مجھے اس حماد کی دھمکیوں سے بچایا تھا میں اس دن بہت خوش تھی وہ بول رہی تھی اور حادی خموشی سے اپنے گٹنوں کے گرد بازو باندے اسے سن رہا تھا وہ اسے ٹوکنا نہیں چاہتا تھا شایداد وہ چاہتا تھا کہ عمل اپنے دل میں چھپی ہر بات اسے بتائے وہ بغیر اس کی نم پلکوں کو دیکھتا ہوا اسے سن رہا تھا آسو عمل کی آنکھوں سے روا تھے ایک غیر مرئی نکتے کو دیکھتی ہوئی وہ اپنے دل کا حال اسے بتا رہی تھی اپنے زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی تمہیں پتا ہے حادی حماد نے مجھے ایک نہیں کئی بار مارا ہے میں ہمیشہ دوسروں کو کہتی تھی کہ ہمیں کبھی کسی کا ظلم نہیں برداشت کرنا چاہیے لیکن جب حماد مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تو میں بہت سہم جاتی تھی دھر جاتی تھی اس کا ہاتھ پکڑنے کی میری کبھی حمد نہیں ہوئی تھی حماد میرا ہوف تھا مجھے اس سے بہت دھر لگتا تھا میں کبھی گہری نیند نہیں سوئی مجھے ہر پل یہ ہوف ہوتا تھا کہ کہیں میری ذرا سی لا پروائی میری سزا نہ بن جائے وہ روتے ہوئے اپنی تکلیف اپنا درد بیان کر رہی تھی جو آج تک وہ سہتی آئی تھی اور دوسری طرف اس کا سینے میں مجھود دل کام کر رہ گیا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا بظاہر مسکراتی عمل اندر سے اتنی اکیلی ہے اس قدر تنہا ہے حماد کی آنکھوں میں اپنے لئے حوض دیکھ کر میرا دل موت کی دعا مانگتا تھا ایک عورت چاہے جتنی مرضی بہادر ہو لیکن اپنے سامنے مجھود شخص کی آنکھوں میں حوض اس کی نیت میں اپنے لئے کھوڑ دیکھ کر سہم جاتی ہے شاید اللہ نے اسی لئے ایک مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے میں کیا کرتی میرے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا جو مجھو اس سے بچاتا میری بڑی ماں کب تک میری رکھوالی رکھتی اگر ابراہیم انکل نہ ہوتے تو جانے میں آج کس حال میں ہوتی اس سے آگے بولنا عمل کو دشوار لگا اس کی آواز بڑی طرح رون گئی تھی وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کی اپنے آنسو صاف کرنے لگی وہ آج اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ اس نے اپنے دل میں مجود ہر درد ہر ہوف اس سے بیان کر دیا تھا حادی نے آج زندگی کا ایک الگ ہی رخ دیکھا تھا تم بہت بہادر و عمل تمہارا مجرم بہت جلد اپنی سزا پائے گا یہ میرا دم سے وعدہ ہے تمہیں اب کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا حادی نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کہا عمل نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اس کی نوازشوں کی اسے کہاں عادت تھی جبکہ آج تو اس کا دل جیسے کسی ہمدرد کا طلب گھار ہو تب ہی اس کے پوچھنے پر وہ اپنے دل میں چھپی ہر بات اسے بتا گئی میں بہادر نہیں ہوں حادی میں بہت کمزور ہوں مجھ میں ان حالات سے لڑنے کا خوصلہ نہیں ہے میں تھک گئی ہوں عمل نے بے بسی سے اس کے گھٹنوں کے گرد باندے اس کے مضبوط بازوں پر سر رکھتے ہوئے کہا اس کی آواز نم تھی حادی کا دل ایک پل کو ساکت ہو گیا وہ اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا عمل آنکھیں بند کیے اس کے گھٹنوں کے گرد بندی گئی بازوں پر اپنی پریشانی ٹکائے بہت مدم آواز میں کچھ کہہ رہی تھی حادی نے اپنی حیرت سے نکلتے ہوئے اسے سننے کی کوشش کی مجھے اب صرف تمہارا ہی آسرا ہے حادی اللہ کے بعد میری عزت کے محافظ اب تم ہی ہو مجھے حماد سے بہت ڈر لگتا ہے حادی لیکن تم سے مجھے کبھی کوئی ڈر کوئی ہوف محسوس نہیں ہوا کیونکہ مجھے تم اول روز سے ہی پسند ہو میں اپنی باقی کی سارے زندگی صرف تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں وہ بہت مدم آواز میں کہہ رہی تھی اور حادی اس انکشاف پر پتھر کا ہوا حق دک اسے دیکھ رہا تھا اس کی پیشانی استراب سب کہیں کھو گیا تھا یاد تھا تو عمل کا خوبصورت اظہار وہ ہنوز اسے دیکھ رہا تھا جوڑے میں مقید عمل کے سیاہ بال سے ہلکی ہلکی شیمپو کی دل فریب خوشبو اٹھ رہی تھی عمل کا انداز بہت تھکا ہوا تھا یوں جیسے وہ صدیوں کی مسافت تیہ کر کے آئے ہو اس کے لہجے میں ویوسی کے ساتھ تھکاوت کے اثرات بھی تھے جانے کتنی دیر حادی یوں ہی بدھ بنا بیٹھا رہا اور عمل شاید وہ اس کے بازو پر سر رکھے سو گئی تھی حادی کے لیے یہ انکشاف بہت بڑا تھا وہ کسی ٹراؤنس کسی کیفیت سے نکلتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنا دل کا بوجھ اسے بانٹ کر شاید سو چکی تھی وہ کچھ دیر سے دیکھتا رہا پھر اپنے دل کی نا سنتے ہوئے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا عمل اٹھو اپنے کمرے میں جا کر سو حادی نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا عمل نے آنکھوں میں نیم دیئے سر اٹھا کر سے دیکھا تھا وہ گہری نیم میں نہیں تھی ایک لمحہ لگا تھا اسے سمبھلنے میں اپنی کچھ دیر پہلے کی حرکت کو یاد کرتے ہوئے اسے حادی کی طرف دیکھنا مشکل لگا رہا بادلوں میں چھپا چاند اب آسمان پر واضح نکل آیا تھا بادلوں کے اوٹ سے باہر نکل آیا تھا اس دن کا آغاز دونوں کے لئے جتنا برا تھا احتضام اتنا ہی اچھا تھا اہم اہم اسی کا پارسل آیا ہے فیصل آباد سے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے ہانیا نے اندر داہل ہوتے ہوئے چہکر کہا بلو ہاف سلیوز والی ٹی شرٹ جینز میں ملفوز وہ حادثہ ہینسوم لگ رہا تھا بیٹ پر بیٹھا وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرنے میں مصروف تھا ہانیا کے دستک دینے پر وہ اس کی طرف بتوجہ ہوا کس کا پارسل آیا ہے خدید نے دوبارہ اپنی توجہ لیپ ٹاپ کی طرف مذکور کرتے ہوئے پوچھا وہ بلکل ٹھیک تھا مصطفی صاحب نے اس کا آفس آنا سختی سے ممنون کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ گھر پر ہی اپنے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا فیصلہ بات سے آیا ہے زارہ اپنی کی طرف سے ان کے شوہر کر کے ہانیا نے اپنی سنہری لڑکو کان کے پیچھے اوریستے ہوئے اس کے قریب بیٹ پر بیٹھتے ہوئے اسے بتایا حدید نے سرائے سے سر اٹھا کر سے دیکھا زارہ نے میری لیے کچھ بھیجا ہے دکھاؤ حدید کے لہجے میں بھی کینی تھی اس نے بے کراری سے کہا اور اس کے ہاتھ سے ریپر میں پیک چکور درمیانے سائز کا ڈبا لینا چاہا جسے ہانیا نے فورا پیچھے کر لیا ایسے کیسے دے دوں ٹیکس لگتا ہے جناب پہلے اپنی جیب ڈیلی کریں پھر اپنی بیوی کی طرف سے آیا ہوا پارسل وصول کریں ہانیا نے سائٹ ٹیبل پر پڑے اس کے والٹ کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی آنکھیں جبکا کر کہا حدید نے اپنی مطلبی بہن کو دیکھتے ہوئے دانپی سے میں کیسے مان لوں کہ یہ زارہ نہیں بیچا ہے کیا پتہ تم مجھ سے پیسے لینے کے لیے میری بیوی کا نام استعمال کر رہی ہوں حدید نے اس آفت کے پرکالا کو دیکھتے ہوئے اپنے حدشے کا اظہار کیا اسکیوز می آپ کے پیسوں پر میرا پورا پورا حق ہے اس لئے میں آپ سے پیسے لیتی ہوں خود تو آپ دیتے نہیں اس لئے مجھے بہانے بہانے سے نکلوانے پڑتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ زارہ آپی کا نام لکھا ہوا ہے حانیہ نے حاصل بھرا مانتے ہوئے کہا اور تھوڑا سا پارسل اس کے آگے کٹتے ہوئے اس پر سے اسے بیجنے والے کا نام دکھایا اب تو حدید کو یقین ہو گیا تھا اسے ایک بھوری سے نواز دے ہوئے اس نے اپنا والٹ اٹھایا اور اس میں سے ایک پانچ ہزار کا نوٹ نکال کر اس کی طرح بڑھایا جسے دیکھ کر حانیہ نے فوراں اپنا رخ بدل لیا حدید کو حیرانی ہوئی پہلے تو میں ایک نوٹ لے لیتی لیکن آپ نے مجھ مصوم پر شک کیا جس کی وجہ سے اب میں دو نوٹ لوں گی حانیہ نے گویا اسے سزا سنائی حدید کو فی الحال تو حانیہ زہری لگی اگر یہ گرفت زارہ کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ ایک پائی بھی اسے نہ دیتا لیکن فی الحال اسے وہ پارسل لینا تھا حدید نے زبردستی کا مسکراتے ہوئے اپنے والٹ سے ایک اور پانچ ہزار کا نوٹ نکال کر اس کی طرح بڑھایا جبکہ زبان سے اس نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا اب حانیہ میڈم کا کیا پتہ پھر کسی بات کو جواز بنا کر پیسے بڑھانے کا کہہ دیتی ہائے تھینکیو بھائی یہ لے اپنا پارسل اور اب میں تو جا رہی ہوں اپنے فرنڈز کے ساتھ باہر لنجھ کرنے اس سے پیسے پکڑتے ہوئے حانیہ نے پرجوشی سے کہا پارسل اس کی طرف بڑھا کر وہ اپنی بات کہتی ہوئی باہر کی طرف لبکی ڈرائیور کے ساتھ جانا ہنی اکیلے مت جانا اسے تیزی سے باہر نکلتا دیکھ حدید نے جلدی سے کہا جس پر اس نے اوکے کہا تھا اس کے جانے پر دیری دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ سائٹ پر کرتے ہوئے حدید پارسل کی طرف متوجہ ہوا حدید کا انداز پرجوش تھا زارہ نے جانے کیا بھیجا ہو اسے کھولنے کے بعد حدید کے چہرے پر دل فرے مسکراہت بکھڑ گئی وہ اس کی پسند کو سراحے بغیر نہ رہ سکا چکور سے ڈبے میں ایک خوبصورت سیاہ اور سلور رنگ کی قیمتی گھڑی تھی اپنی ووچز کے معاملے میں وہ بہت چوزی تھا لیکن زارہ کا دیا گیا یہ نایاب توفہ اسے پہلی دفعہ میں ہی پسند آیا تھا دل ہی دل میں اپنی پسند پر اسے فخر ہوا تھا ووچ کے ڈبے کے آخر پر چھوٹا سا آئین میسیو لکھا ہوا تھا جو کہ کسی اور نے نہیں اکیناً زارہ نے خود لکھا تھا کیونکہ حدید اس کی لکھائی پر چانتا تھا اس کو پڑھنے کے بعد حدید کو بے ساختہ اس سہرہ کا چیرہ یاد آیا جو اس دن سے اس سے مو پھلائے بیٹھی تھی اس کی کال پک نہیں کر رہی تھی حدید نے اپنا موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملاتے ہوئے اسے کال کی پہلی بیل پر ہی اس کی کال کارڈ دی گئی حدید نے حیرانی سے موبائل کو دیکھا مطلب فون محترمہ کے ہاتھ میں تھا حدید نے اس کی حفقی پر مسکراتے ہوئے میسیج ٹائپ کیا فون اٹھاؤ مجھے بات کرنی ہے حدید نے اپنی مسکراہت دباتے ہوئے میسیج لکھ کر سند کیا کیا بات کرنی ہے زارہ نے سپورٹس چہرے سے میسیج لکھ کر بیجا شکریہ ادا کرنا ہے اپنی محترمہ کا ان کی نوازش پر اس کے پھیکے سے لہجے پر حدید نے بھی اسی کے انداز میں کہا لیکن اسے ہمیشہ سے ہی زارہ کا یہ بے رہمانہ انداز زیادہ متوجہ کرتا تھا وہ نقرے دکھاتی ہوئی سیدھا حدید کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی تو کرو زارہ نے بلکل اسی کی طرح کہا جبکہ دل کو اس کا سابقہ رویہ یاد آئے تھا دوسری طرف اسے ہمیشہ کی طرح اپنی نقل اتارتے دیکھ حدید کا کہکہ بے ساغتا تھا بندہ آپ کی نوازش پر شکر گزار ہے اتنی خوبصورت اور قیمتی گھڑی دینے کا بے حد شکریہ مہترمہ زارہ صاحبہ حدید نے مسکراتے ہوئے بے حد محسوس بنداز میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میسیج لکھ کر سینڈ کیا اٹس اوکے زارہ نے اس کا میسیج پڑھ کر مسکراتے ہوئے جواب لکھ کر سینڈ کیا ویسے اور کب تک یوں ہی موہ کھلا کر رکھنے کا ارادہ ہے مہترمہ کا حدید نے اس کا ارادہ بامنے کی کوشش کی کبھی بھی بات نہیں کروں گی میں تم سے تم کرو اس حمنا سے باتیں زارہ نے حفقی سے لکھ کر بیجا اس کی سبھی پیشانی پر حفقی سے کچھ لکیریں نمودار ہوئی تھی مزاق کر رہا تھا میں تمہارے ساتھ کام کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی ہماری حدید کا انداز صفائی دینے والا تھا جھوٹ میں پھر بھی بات نہیں کروں گی زارہ نے سر جٹک کر میسیج لکھا قیمتی توفہ کیوں دیا میں تو سمجھا شاید ہماری صلاح ہو گئی ہے حدید کو زارہ پر حسی آ رہی تھی جو کہ اس سے بات نہ کرنے کا کہتے ہوئے مسلسل اس سے بات بھی کر رہی تھی عجیب لراز کی تھی زارہ کی تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا وہ تمہیں شاپنگ کرنے گئی تھی وہاں پر ایک گول کی رنگ پر سن جائے مجھے جس کے ساتھ یہ گھڑی فری میں مل رہی تھی تو بس رنگ میں نے رکھ لی اور گھڑی تمہیں بیج دی زارہ ایک پل میں سیدھی ہو کر بیٹھی تھی صفائی دینے والے انداز میں میسج لکھتے ہوئے وہ مفتاد تھی مبادہ کہیں وہ بات کی تہہ تک نہ پہنچائے جبکہ اس نے یہ گھڑی دو گھنٹے مال میں گھومنے کے بعد پسند کی تھی اسے کوئی چیز اس کے قابل ہی نہیں لگ رہی تھی کتنی رحم دل ہو تم زارہ ویسے جب مجھ سے نراز تھی تو یہ گھڑی ارسنان بھائی کو دے دیتی مجھے ہی کیوں دی حدید نے اسے زج کرتے ہوئے پوچھا میں ضرور دے دیتی لیکن وہ شاپ کی پر نے کہا تھا کہ یہ قفل ڈیل ہے اس لئے رین جو کہ مجھے بہت پسند تھی وہ میں نے رکھ لی اور مجبوراً یہ گھڑی میں نے تمہیں گفٹ کر دی زارہ کا انداز احسان کرنے والا تھا یوں نو ورٹ کسی دن تمہیں میری ہی نظر لگ جائے گی کوئی ایک ساتھ اتنا خوبصورت اور مسلم کیسے ہو سکتا ہے حدید کو اس کے یوں بہانہ بنانے پر بے حد پیار آیا تھا اس نے آنکھوں میں چمک لیے جواب لکھ کر سینڈ کیا جبکہ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا دوسرے جانب اس کا میسج پڑھ کر زارہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی اس نے اپنی مسکراہت دباتے ہوئے جواب لکھا میں تم سے نراز ہوں زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں اللہ حافظ زارہ نے انداز بے رخی سے میسج لکھ کر سینڈ کیا اور آف لائن ہو گئی اس کے بعد حدید میں سے کئی میسجز کیے مگر اسے جواب حصول نہ ہوا یقیناً وہ اتنی جلدی ماننے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی دلی دلی میں اس کی نرازگی کا سوچ کر وہ مسکرا دیا میں چاہتوں کا امین میں چاہتوں کا امین وہ بے نیاز سی مسلسل وہ لنچ کے بعد ارسلان کے ساتھ شاپنگ مال آئی تھی نورین بیگم نے کچھ جویلری بننے دی تھی جسے لینے وہ ارسلان کے ساتھ آئی تھی آج کل تو ہر روز ہی ان کے بزاروں کے چکر لگ رہے تھے شادی کی تیاریاں پورے زورشور سے عروج پر تھی یہاں سے واپسی پر ان دونوں کا ارادہ آئس کریم کھانے کا تھا پورے راستے وہ دونوں باتیں کرتے آئے تھے مطلوبہ دکان سے جویلری لینے کے بعد وہ لوگ داہلی دروازے کی طرف جا رہے تھے جب زارہ کو یاد آیا کہ وہ اپنا موبائل دوسی دکان میں بھول آئی ہے اس کے پڑے شان ہونے پر ارسلان نے اسے گاڑی کی جابی دی تھی کہ وہ جا کر گاڑی میں بیٹھے وہ اس کا موبائل لے کر آتا ہے زارہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے داہلی دروازے کی طرف بڑی زارہ اپنے دھیان چل رہی تھی جب سامنے سے آتی ہاتون سے ٹکڑا گئی گلتی زارہ کی نہیں سامنے مجود ہاتون کی تھی زارہ کا سر بہت زور سے ان کے سر سے ٹکڑایا تھا دکان لگنے سے زارہ گرتے گرتے بچی تھی جبکہ اس کے سامنے مجود ہاتون اپنے سمان کے ساتھ بیلنس نہ برقرار رکھتے ہوئے سیدھا نیچے گری تھی زارہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے نیچے جھکی تھی ان کی مدد کرنے آپ ٹھیک تو ہے آپ کو زیادہ تو نہیں لگی زارہ نے ارد گرد بکھرے ان کے شاپنگ بیکز اٹھاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا دوسری طرف وہ جو زمین پر گرہ اپنا موبائل اٹھا رہی تھی جانی پہچانی آواز سنتے ہی اس نے سرائیت سے چہرہ اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا تھا زارہ اسے دیکھتے ان کے لب ہلکے سے پھر پھڑائے تھے زارہ نے سارے شاپنگ بیکز اکٹھے کرنے کے بعد انہیں دیکھا جو حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی ایک پل کو زارہ کو اپنی آنکھوں پر اتبار نہ آیا یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتی تھی کتنی محبت ملی تھی اسے اپنے سامنے مجود ہاتون سے آج بھی زارہ کو ان کا شفقت بڑا لمس یاد تھا زارہ میری جان یہ تم ہو نائمہ نے بے یقین اسے سے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا زارہ یک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی پورے تین سال بعد وہ نائمہ کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی پپو زارہ نے دیرے سے ان کا نام پکارا جبکہ ان کے چہرے کی رنگت دیکھتے ہوئے زارہ کو وہ بیمار لگی پہلے والی شادابی اب ان کے چہرے پر نہ تھی نائمہ اور زارہ ایک دوسرے کا عکس تھی زارہ کی مشاہبت نورین بیگم سے بھی ہوتی تھی لیکن وہ نائمہ سے زیادہ مشاہبت رکھتی تھی زارہ ہاں میں تمہاری پپو نائمہ کیسی ہو تم تمہیں اتنے عرصے میں ایک دفعہ بھی اپنی پپو کی یاد نہیں آئی نائمہ نے بے قراری سے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر زارہ کو گلے لگایا دوسری جانب ان کے یوں پکارنے پر زارہ کا حال بھی ان سے مختلف نہ تھا نائمہ سے اسے ہمیشہ پر خلوص محبت ملی تھی پپو میں نے آپ کو بہت یاد کیا آپ ٹھیک تو ہیں زارہ نے ان سے الہدہ ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کٹتے ہوئے کہا جبکہ خود کے آنسو پر اس کا کہاں اختیار تھا میں تمہاری گناہگار ہوں میری بچی اپنی پپو کو ماف کر دو ہر پل مجھے تم سے شرمندگی ہوتی ہے اپنی محبت میں میں نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا انجانے میں تمہاری زندگی میرے ہاتھوں برباد ہوئی مجھے ماف کر دو نائمہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے رونے کے دوران کہا اس کے لہجے میں بے تہاشا تکلیف تھی زارہ کہاں کسی اپنے کو یوں روتا ہوا دیکھ سکتی تھی پلیز پپو آپ سوڑی مت بولیں آپ کی کوئی غلطی نہیں میں آپ سے بلکل بھی نراز نہیں ہوں آج بھی میرے دل میں آپ کا وہی مقام ہے جو تین سال پہلے تھا زارہ نے ان کے مافے مانگنے پر تڑپ کر کہا جس طرح ارسلان نے اسے پرنسس بنا کر رکھا تھا بلکل اسی طرح آدل صاحب اور حیدر صاحب نے اپنی اس بہن کو شہزادی بنا کر رکھا تھا کبھی رونے نہیں دیا تھا وہ اپنے بھائیوں کی اکلوتی لادلی بہن تھی انہیں یوں روتا دیکھ زارہ کو تکلیف ہوئی تم سچ کہہ رہی ہونا زارہ امہ کو کہو مجھے معاف کر دیں حیدر بھائی آدل بھائی نورین بھابی سب کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں درست گئی ہیں میرا جلم اتنا بڑا نہیں ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے نائمہ زارہ کے ہاتھ ہمیں اسے روتے ہوئے اردجا کر ہی تھی جب ارسلان نے ان کے قریب آتے ہوئے سختی سے زارہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالے نائمہ نے اپنی جلملائی آنکھوں سے ارسلان کی طرف دیکھا تھا جس کے ماتھے پر لا تداد شکنوں کا جال تھا زارہ چلو یہاں سے ارسلان نے نائمہ کو سیرے سے نرزل انداز کیا تھا اور زارہ کو چلنے کا کہا زارہ نے نفی میں سر ہی لاتے ہوئے نائمہ کو دیکھا ارسل دیکھو پوپو کتنی پریشان ہیں انہیں ہماری ضرورت ہے اپنی حساس طبیعت کے پیش نظر اس نے روتے ہوئے ارسلان سے کہا اسے نائمہ کو دکھی دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی یہ ہماری پوپو نہیں ہے زارہ اور نہ ہی ہمارا اب ان سے کوئی تعلق ہے ارسلان نے بغیر نائمہ کو دیکھے زارہ کی طرف دیکھ کر باور کرانے والے انداز میں کہا ارسلان کو ایک دفعہ پھر احمد کی وجہ سے ہوئی زارہ کی ہاندان بھر میں بدنامی یاد آئی تھی اس کے اتنے سر درویے پر نائمہ کو بہت تکلیف ہوئی ارسل کیسی باتیں کر رہی ہو تم پھول کے پوپو نے ہم سے کتنا پیار کیا ہے یہ میری پوپو ہیں میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی زارہ کا انداز زدی تھا وہ ارسلان سے اسی طرح زد کیا کرتی تھی زارہ نے دوبارہ نائمہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا زارہ نے ناگواری سے نائمہ کو دیکھا پوپو آپ چلیں میرے ساتھ میں دادی سے بات کروں گی وہ آپ کو ماف کر دیں گی مجھے آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں لگ رہی زارہ نے ان کے زرد رنگت دیکھتے ہوئے پیار سے کہا وہ ایسی ہی تھی اپنے رشتوں پر جان دینے والی نائمہ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سب کچھ پھول گئی تھی نائمہ بہت خوبصورت تھی اس کی رنگت ہمیشہ سے ہی سرخ و سفید رہی تھی جبکہ آج اس کی رنگت میں زردی گلے دیکھ کر زارہ کو وہ بیمار لگی زارہ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں چلو یہاں سے میں کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا ارسلان نے بے روحی سے کہا اس کا انداز زون تھا جیسے انہیں جانتا ہی نہ ہو وہ مرد تھا اپنی غیرت قائم رکھے ہوئے تھا تم بالکل امہ پر گئی ہو ارسل تمہارا قصور نہیں ہے میری ماں بھی جب نراز ہوتی ہے تو ایسے ہی آنکھیں پھیڑ لیتی ہے میری ماں کے لیے ان کے بنائے گئے حصول زیادہ قیمتی ہیں نہ کہ ان کی اکلوتی سگی بھیٹی نعیمہ کے لہجے میں افسوس تھا ارسلان کا اتنا سرد رویہ ان کا کلیجہ چھی رہا تھا زارہ کی طرح انہوں نے ارسلان سے بھی بے تہاشا محبت کی تھی وہ آگے بڑی تھی اور زارہ کی پیشانے چومتے ہوئے اسے اپنا حیال رکھنے کا کہہ کر آگے بڑھ گئی جبکہ زارہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی ان کے جانے کے بعد ارسلان زارہ کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی تک لیا اور فرنڈ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا زارہ ہنوز رو رہی تھی جیسے اس کی کوئی من پسند چیز اس مال میں رہ گئی ہو اور ارسلان نے اسے لے کر نہ دی ہو پلیز زارہ ہموش ہو جاؤ مجھے تم اس طرح پڑے شانی میں مقتلہ کر رہی ہو ارسلان نے سڑک پر مور مورتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر کہا جو کہ چہرہ دوسری طرف کیے آنسو بہا رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا بھائی کہ آپ اتنے بے رہم ہیں زارہ کا انداز شکوا کنا تھا اس نے آنسو سے بڑی آنکھوں سے ارسلان کی طرف دیکھ کر کہا سٹریڈنگ ویل پر ارسلان کی گرفت سخت ہوئی تھی وہ زارہ کو خود سے یوں بدگوان نہیں دیکھ سکتا تھا احمد نے جو بھی کیا اس کے بعد ارسلان اسے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا اس کے نزدیک جتنی گلتی احمد کی تھی اتنی ہی اس کی پپھو کی بھی تھی جنہوں نے اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے اس کی شادی کروانی چاہی اور وہ این وقت پر ہر چیز چھوڑ کر چلے گیا حدید بائی کہاں ہے؟ احسن نے لاؤنچ میں داہل ہوتے ہوئے ہانیا سے پوچھا جو فرائز کی پلیٹ ہاتھ میں تھامے اسے کھانے کے ساتھ ساتھ نہیں تھا اس کے لاؤنچ میں داہل ہونے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی بھائی تو گھر پر نہیں ہے سیاہ جینس پر سیاہ ہی ٹی شٹ پہنی بالوں کو ڈیلی سی پونی میں مقید کیے لا پروائی سے اپنی کمر پر بکھیڑے وہ رف سے ہلیے میں کوئی گھڑیا لگ رہی تھی آنیا نے فرائز کی پلیٹیبل پڑکتے ہوئے اسے دیکھ کر بتایا لیکن حدید بائی کی کار تو باہر پورچ میں کھڑی ہے احسن نے حیرانی سے کہا کیونکہ حدید کے گاڑی وہ پورچ میں کھڑی دیکھ کر آیا تھا وہ ہادی بھائی آئے تھے نا تو انہی کے ساتھ گئے ہیں باہر آنیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا دونوں کے لہجوں میں ایک اجنبی پن ساف جلگتا تھا پہلے والی بے تکلفی اب جانے کہاں چلی گئی تھی ہم وہ آئے تو مجھے میسج کر دینا کچھ کام تھا مجھے حدید بھائی سے احسن نے مبہم سا مسکراتے ہوئے کہا اور پلٹنے لگا احسن جب تک بھائی نہیں آتے ہم لون میں فٹبال کھیلیں بہت بور ہو رہی ہوں میں ہانیا نے کچھ ججکتے ہوئے سے دیکھ کر آب روچ کاتے ہوئے پوچھا انداز کچھ یوں تھا کہ اگر وہ منع بھی کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ایکچلی میں مام کے ساتھ مارکٹ جا رہا تھا اس لیے فری نہیں ہوں احسن آئیشہ کو پانچ منٹ کا کہہ کر حدیث سے ایک بات کرنے آیا تھا لیکن اب اسے نہ پا کر اس نے پہلے مارکٹ کا کام ختم کرنے کا سوچا آئیشہ گروسری کا سارا سمان اسی کے ساتھ ہی لینے جایا کرتی تھی اپنے انکار سے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر احسن کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا ہانیا اس کے انکار سے سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی اگر تم چاہو تو ہمیں جوئن کر سکتی ہو احسن کا انداز آفر کرنے والا تھا ہانیا کا چہرہ پل میں کھل اٹھا گومنے پھڑنے کی تو وہ ایسے بھی دیوانی تھی اس کے چہرے پر مسکراہت دیکھتے ہوئے وہ بھی مسکرا دیا شور بس پانچ منٹ میں چینج کر کے آئی ہانیا نے اپنی مسکراہت ضبط کرتے ہوئے جھڑ سے کہا اور اپنے کپڑے چینج کرنے وہ سرائیت سے کمرے کی طرح بھاگی اس کی اجلت پر احسن مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اور اپنا فان نکال کر لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا جیت ہمیشہ انصاف کی اور حق کی ہوتی ہے باطل چاہے جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو جب اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ ہو جب اللہ ہی نہ چاہے تو مزید اس کی نہیں چلتی اس کی ساری طاقت کسی کام نہیں آتی ہر راستہ اس پر بند ہو جاتا ہے جب کسی چیز کا زوال ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی آج ہماد کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا اس کے خلاف درجنوں کیس جن میں اولین حدید کو جان سے مارنے کی کوشش کرنا عمل کی جائدات کے لئے اسے حراسہ کرنا اس پر بڑی نظر رکھنا حادی کو جان سے مارنے کی کوشش کرنا عمل اور اس کی ماں پر تشدد کرنا دوخہ دیری زنا اپنی طاقت سے کمزوروں کا فائدہ اٹھانا پولیس والوں کو بار ہار شوت دینا اور بھی نہ جانے کون کون سے کیسز تھے جو اس کے خلاف درج تھے جن کے خلاف ٹھوز ثبوت آن نے اپنی دن رات کی محنت سے اکٹھے کیے تھے حماد کو مرگیت کی سزا ہوئی تھی حماد کے وکیل عدالت کے فیصلے کے سامنے کچھ نہ کر پائے تھے عمل کو لگتا تھا کہ اسے کبھی انصاف نہیں ملے گا مگر اللہ کی عدالت میں تھوڑا صبر کرنے سے کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا پڑتا جب فیصلہ اس کی طرف سے کرتیا جائے تو پھر کوئی طاقت کام نہیں آتی عمل کے چہرے پر اتمنان بڑی مسکراہت تھی عدالت کے بڑھاس ہوتے ہی پولیس حماد کو گسیٹتے ہوئے لے گئی تھی حدیث کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت تھی مصطفی صاحب اور ابراہم صاحب وکیل کا شکریہ ادا کر رہے تھے عمل کی موم کو اس محول سے عجیب گبراہت ہو رہی تھی ان کی گواہی بھی ضروری تھی اس لئے ہر پیشی میں وہ بھی عمل کے ساتھ یہاں حاضر ہوتی تھی حادی عمل کو مبارک بات دیتے ہوئے بے خد خوش نظر آتا تھا وہ کچھ دیر اس کے پاس رہا پھر تائرہ بیگم کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا عمل اور حدیث بھی کوٹ روم سے باہر نکلے تھے عمل حدیث کی مشکور تھی وہ حدیث سے بات کرتے ہوئے کوریڈور میں اس کے ساتھ چل رہی تھی وائٹ فول سلیوز والی شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہ ملبوس وہ جازی بے نظر لگ رہا تھا آنکھوں پر سیاہ گوگلز لگائے اپنی پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ گسائے چہرے پر فاتحانہ تاثرات کے ساتھ مغرور چال چلتا ہوا حدیث مصطفیٰ ارد گرد مجود ہر چیز مدروم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس کے دائنے بازو پر پہنی سیاہ سلور کینٹی گھڑی اس کی کسرتی بازو پر جج رہی تھی حدیث کو ہمیشہ اپنی جیت بہت سرشار کرتی تھی جیتنا اس کی عادت تھی اس کی فطرت تھی ہارنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا حدیث بھائی اگر سچ میں میرا کوئی بھائی ہوتا تو کیا وہ بھی آپ کی طرح میرا حیال رکھتا میری فکر کرتا کسی احساس محرومی کے تحت عمل پوچھ بیٹھی تھی حدیث کے چلتے قدم رکے تھے یعنی تم مجھے ابھی بھی اپنا مو بولا بھائی ہی سمجھتی ہو حدیث کے لہجے میں نراز کی تھی شفاف پشانی پر ہفکی سے کچھ لکیریں نمودار ہوئی تھی نہیں بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا سوڑی اگر آپ کو بڑا لگا اسے نراز ہوتا دیکھ عمل نے جلدی سے کہا عمل میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا سگا بھائی نہیں ہوں لیکن میرے نزدیک رشتے صرف ہونی نہیں ہوتے میں نے بہت سے ہونی رشتوں کو اپنے سگے رشتوں کی ناقدری بے حرمتی کٹے دیکھا ہے رشتے محبت اور مخلص جذبوں سے بنتے ہیں جب میں نے تمہیں زبان سے اپنی بہن کہا ہے تو دل سے مانتا بھی ہوں میرے لئے تم میں اور ہانیا میں کوئی فرق نہیں وہ چھوٹی آفت ہے تم بڑی سمپل حدید نے اسے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھا تو آخر پر لہجہ گئر سنجیدہ بناتے ہوئے سے تنگ کرنے کی گھر سے کہا عمل نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرادی یعنی کہ آپ مجھے آفت کہہ رہے ہیں عمل نے مسکرادتے ہوئے پوچھا افکورس کوئی شک حدید کا انداز چڑانے والا تھا عمل کھل کر مسکرادی زارہ بہت لکی ہے جسے آپ ملے عمل کا انداز زارہ کی قسمت کو سہرانے والا تھا اس کے بعد سے حدید کے لبوں کی تراش میں خوبصورت مسکراہت نمودار ہوئی تھی اس کے چلتے قدم رکے تھے اگر یہی بات تم اس کے سامنے کہتی تو پتہ ہے ان محترمہ کا جواب کیا ہوتا حدید نے عمل کو دیکھتے ہوئے پوچھا کیا عمل نے متجسس سے پوچھا وہ اپنی چھوٹی سی ناک پر ہزاروں حف کیلئے تمہاری بات کی فوراں توسیح کرتی کہ لکی میں نہیں لکی تو یہ ہیں جسے میں مل گئی حدید نے اس افسرہ کو یاد کرتے ہوئے کہا جو کہ آج کل اس سے نراز تھی اس کے اتنے سے مزاق پر مو پھلا کر بیٹھی تھی یوں کہنا بہتر ہوگا کہ قطع اقلام کیا ہوا تھا شاید اس بار وہ حمدہ سے کچھ زیادہ ہی چڑ گئی تھی یا اسے باور کروانا چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ اس کا ذکر اس کے مو سے نہیں سننا چاہتی اس کی بات سے عمل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہیلایا وہ اس کے بات سے تفاق کرتی تھی اس نے ایک دوبار حدید کو زارہ کے نخرے اٹھاتے دیکھا تھا حدید کی آنکھوں میں زارہ کے لیے ہما وقت محبت سے زیادہ عزت نظر آتی تھی وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے کوریڈور کا سیرہ ختم ہوتے ہی جیسے ہی عمل نے موڑ موڑا اسگر علی دن دناتے ہوئے اس کے سامنے آئے تھے عمل اکپل کو انہیں دیکھ کر سہم گئی مل گیا سکون تمہیں بے شرم لڑکی تم جیسی لڑکیوں کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے میرے اکلوتے بیٹے کو کھا گئی تم میں تمہیں چین سے نہیں رہنے دوں گا تمہیں بھی جان سے مار دوں گا میرے بیٹے کو عمر قید کی سزا تمہاری وجہ سے ہوئی دائن ہو تم کھا گئی میرے بیٹے کو شدید گسے میں اپنی بات کہتے ہوئے اسکر علی نے اپنے دائنہ ہاتھ اٹھایا تھا جسے حدید جو کہ کب سے کھڑا بے ذاریت سے ان کی بکواس سن رہا تھا عمل کے چہرے کے بہت قریب ہی مضبوطی سے روک لیا اس عمر میں ہڈیاں جلدی جڑتی نہیں ہیں اس لئے اپنا ہاتھ اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیا کریں حدید نے ان کا ہاتھ گسے سے تقریباً جٹکتے ہوئے کہا وہ دو قدم پیچھے کو لڑکڑائے تھے اسے الزام دینے سے پہلے اگر آپ نے اپنے بیٹے کی تربیر ٹھیک سے کی ہوتی تو آج یہاں نہ ہوتے اور ایک بات میری اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں یہ لاوارس نہیں ہے اگر آپ کی طرف سے کوئی بھی ایسی حرکت ہوئی جسے اسے یا اس کی موم کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو آپ کو آپ کے بیٹے کے پاس پہنچانے میں میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا حدید کا لہجہ اس قدر باروب تھا کہ ایک پل کے لئے اسگر علی اپنی آنکھیں چڑا گئے وہ جتنے غصے میں عمل کی طرح بڑے تھے ارادہ اسے دو چار تھپڑ لگانے کا تھا مگر حدید کا انداز اور یوں وہ عمل کے سامنے آ کر کھڑا ہو جانا ان کا غصہ پل میں غائب ہوا تھا انگلی اٹھا کر انہیں وون کرنے والے انداز میں اپنی بات سمجھا کر حدید وہاں رکا نہیں تھا خوف سے کامتی عمل کا ہاتھ پکڑ کر پارکنگ ایڈیا کی طرح بڑھ گیا کہیں نہ کہیں عمل کے اندر آج بھی ان کا ڈرٹ مجود تھا اسگر علی سیوائی اپنے بیٹے کی گرفتاری پر ضبط کر کے رہ گئے ان کے پاس پشتاوے کے علاوہ کچھ نہ تھا حماد اب کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا وہ عمر بڑ کے لئے جیل جا چکا تھا بڑائی کا انجام بڑائی ہوتا ہے کاش کہ ہم غلط کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کے انجام کو یہ سوچ کر اپنے دماغ میں یاد کر لیں کہ کل کو ہماری دی گئی تکلیف اگر ہمیں ہی واپس پلٹ کر ملی تو کیا ہم پرداشت کر پائیں گے گمراہی وہ راستہ ہے جس میں غلط بھی صحیح لگتا ہے گمراہی کی راہ بربادی ہے اندیرہ ہے عذاب ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی اس میں زلط اور رسوائی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا اس نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا نوک کیا اور بغیر اجازت کے انتظار کیے وہ دروازہ کھول کر اندر داہل ہوئی ہاتھ میں پکری چائے کی ٹری اس نے لاکر دادی کے سامنے ٹیبل پر رکھی کرسی کی پشت پر سر ٹکائے بیٹھی دادی کے وجود میں بلکل بھی جنبش نہیں ہوئی تھی وہ جانتی تھی کہ چائے لے کر آنے والا کون ہے دادی کی آنکھیں بگی ہوئی تھی ہاتھ میں پکری تسبیح کے دانے آئسہ آئسہ آگے پیچھے گر رہے تھے ان کے لبوں پر کوئی ہلکی سی جنبش ہو رہی تھی وہ لون کے سامنے کھلتی کھڑکی کے آگے چے رکھے بیٹھی تھی شام کے سائے باہر پھیلنے شروع ہو گئے تھے سردیوں کی آمد تھی ہماں میں ہلکی سی ہنکی پھیلی ہوئی تھی چائے کی ٹری ان کے سامنے رکھتے ہوئے وہ مصدرب سے کمرے کی کھڑکی کی طرح بڑی تھی باہر تھنڈی ہوا چل رہی تھی ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کو بند کرتے ہوئے اس نے کھڑکی پر لگے موٹے دبریز پردے بڑاور کیے تھے دادی نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا ہلکے سبز رنگ کے لباس میں ملپوس ڈوبٹے کو نماز کے سٹائل میں ہجاب کی طرح سر پر لپٹے اس کا چہرہ پر نور نظر آتا تھا اس کے ایک اندھاری چہرے پر ان کے لئے فکر نمائی تھی کیوں آئی ہو زری یہاں دادی کے لہجے میں بے حد ہفکی تھی آپ کے پاس آنے کے لئے مجھے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے دادی زارہ نے کمرے کی ساری بتیاں چلاتے ہوئے ان کی ہفکی سے انجان بنتے ہوئے کہا کچھ دیر پہلے جو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا یک دم روشنی میں نہا گیا چلی جاؤ زری یہاں سے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے دادی کے لہجے میں اداسی تھی مایوسی تھی انہوں نے دوبارہ اپنی آنکھیں مونتے ہوئے کہا زارہ ان کے یوں کہنے پر ایک پل کو ساکت ہوئی تھی ان کی دوائیاں ڈھونٹے زارہ کے ہاتھ ایک پل کو تھمے تھے وہ ایسا تو کبھی نہیں چاہتی تھی زارہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھے تھے دادی اس کے یوں اپنے پیروں میں بیٹھنے پر فوراں سیدھی ہوئی تھی میں آپ کا دل کبھی نہیں دکھانا چاہتی دادی میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی دادی آپ کو دیکھ بار بغیر اپنے اصول اپنی اناک کی پرواہ کیے بغیر مجھے بتائیں کیا آپ پپو کو یاد نہیں کرتی زارہ کی دادی بن کر نہیں نائمہ کی ماں بن کر جواب دیجئے گا زارہ کا انداز بے حد معدب تھا اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا ایک پل کو دادی اسے نظریں چھرا گئیں دادی یہ زندگی اتنی تاویل نہیں ہے کہ ہم اپنے خونی رشتوں سے یوں مو موڑے ہی اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ان کے بغیر گزارتے ہیں پپو کا قصور کیا ہے کہ احمد ان کا بیٹا ہے پپو مجھ سے پیار کرتی تھی انہوں نے جو بھی کیا میری محبت میں کیا ہے دادی آپ ہی تو کہتی ہیں جو ہوتا ہے اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے احمد میری نصیب میں نہیں تھا اس لئے وہ مجھے نہیں ملا یہ بات کہتے ہوئے جانے کیوں زارہ قدل ایک عجیب سے درد سے گزرا تھا میری نصیب میں حدید تھا اللہ نے اسے میرا ہم سفر بنا کر بیچا تھا میں بہت خوش ہوں اس کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی مجھے چاہ ہی نہیں سکتا آپ کہتی ہیں نا کہ آپ اپنی شہزادی کے لئے کوئی شہزادہ ڈھونڈیں گی تو آپ نے میرے لئے شہزادہ ہی ڈھونڈا ہے میں اپنی زندگی سے بے حد مطمئن ہوں اللہ کی شکر گزار ہوں جب سب کچھ بدل چکا ہے تو پھر آپ اپنا فیصلہ کیوں نہیں بدل رہی دادی پوپو کا ان سب میں کوئی قصور نہیں ہمارے علاوہ ان کا اس دنیا میں ہے ہی کون مجھ سے محبت کرنے کی انہیں اتنی بڑی سزاں مت دیں دادی پلیز انہیں معاف کر دیں زارہ کا انداز بے تبانہ تھا دادی کے دونوں ہاتھاں میں وہ ملتجی انداز میں ان سے کہہ رہی تھی آنسو ہنوز آنکھوں سے متواتر بہ رہی تھی دادی اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی بس ہموشی سے روح مڑے آنسو بہا رہی تھی دادی معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پوپو پہلے ہی ہم سب سے اتنی دیر الگ رہ کر بہت سزا کار چکی ہیں انہیں کچھ نہ بولتا دیکھ زارہ نے اپنا روح اپنی طرف کٹتے ہوئے اپنی بات پر زور دیکھ کر کہا پچھلے دو دن سے گھر میں یہی ذکر چل رہا تھا شاپنگ مال سے واپس آگ کر زارہ بہت رہی تھی اس نے دادی کو بتایا تھا کہ وہ آج نائمہ سے ملی تھی دادی نے اسے فوراں جرک دیا تھا وہ اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی پچھلے دو دنوں سے زارہ مسلسل اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی دادی کا دل موم کرنے کی جو کہ اپنے اصولوں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی اپنے فیصلے کو بدلنے سے انکاری تھی حیدر صاحب اور عادل صاحب تو فوراں رضا مند ہو گئے تھے اپنے کلوتی بہن کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترس گئی تھی مگر دادی کے سامنے بولنے کی ان سے اختلاف کرنے کی وہ جرت نہیں کر سکتے تھے یہ کام صرف ان کے لادلی پوتی زارہ ہی کر سکتی تھی اور وہ کر بھی رہی تھی جبکہ دادی سے کئی دفعہ زندگی میں پہلی بار سختی سے جھڑک چکی تھی اپنے کمرے سے نکال چکی تھی مگر زارہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی وہ پیچھے ہٹنے کا قطن ارادہ نہیں رکھتی تھی ارسلان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا وہ بس ہموشی سے اسے سارے گھر والوں سے علجتے دیکھ رہا تھا وہ اس گھر سے دوبارہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا جبکہ زارہ کو بکھوں کے لیے یوں سب کو مناتا دیکھ وہ محض ضبط کیے ہوئے تھا زارہ میں آرہی دفعہ کہہ رہی ہوں آئندہ یہ ذکر میں اپنے گھر میں نہ سنوں آندان بھر میں میری عزت ہے ایک دفعہ جو فیصلہ میں کر چکی اس پر دوبارہ غور کرنا میرے لئے اپنی زبان سے مو کرنے کے مترادف ہوگا نئی مانے میرا سر جکایا ہے سب کے سامنے میرا مان توڑا ہے بہتر یہی ہے کہ اب اس کا ذکر دوبارہ میرے گھر میں نہ ہو تم چند دنوں کی مہمان ہو یہاں میں تم سے سختی نہیں کرنا چاہتی ورنہ اس گھر کا ہر فرد جانتا ہے کہ تمہارے علاوہ اگر کوئی اور یہ جرت کرتا تو میں اسے ایک بھی لمحے کی دیر کیے بغیر اپنے گھر سے باہر نکال دیتی جو میرے گھر میں رہتے ہوئے میرے ہی فیصلوں سے بغاوت کرنے کے بارے میں سوچے اس کے لئے میرے چھت تلے کوئی جگہ نہیں دادی کا چہرہ بے تاثر تھا انہوں نے اپنی ایک ایک بات پر زور دیتے ہوئے سنجیرگی سے کہا جبکہ پانی پڑی آنکھوں پر ان کا احتیار نہیں تھا کونسا آندان کونسی عزت سب اپنے گھڑوں میں خوش ہے کسی کو بھی اتنی فرزت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی زندگی میں جانکے آپ کیوں دوسروں کے بارے میں سوچ کر اپنی بیٹی کو خود سے دور کیے ہوئے ہیں اتنی سخت دل نہیں ہے آپ دادی جتنا بننے کی کوشش کرتی ہیں میں نے آپ کو اکثر پپو کی تصویر دیکھتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے ان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا ہے آپ انہیں یاد کرتی ہیں ان کے بغیر تو آپ بھی نہیں رہ سکتی جب آپ اپنی پوتیوں سے اتنا پیار کرتی ہیں تو پھر اپنی بیٹی سے کیسے نفرت کر سکتی ہیں لیز دادی میری خاتل انہیں معاف کر دے یہ سب کچھ میری ہی تو وجہ سے ہوا ہے میری قسمت کا لکھا پپو کیوں برداشت کریں ختم کریں یہ سب کچھ نہیں رکھا ان سب میں زارہ اپنی بات کہتے ہوئے بے بسی سے دادی کے گوت میں سر رکھتے ہوئے رو دی دادی ایک پل کو بلکل ہموش ہو گئی نعیمہ کو ایک سال پہلے مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا یہ بات دادی کو کسی رشتہ دار سے پتا چلی تھی دادی اس پورے ہفتے روتی رہی اپنے بیٹی کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی رہی وہ اس سے دور تھی مگر دادی اس سے لا علم نہیں تھی زری اٹھو یہاں سے اپنے کمرے میں جاؤ اسے ہچکیوں سے روتا دیکھ دادی نے تڑپ کر کہا زارہ میں انہیں اپنی بیٹی کا عکس نظر آیا کرتا تھا وہ اسے چاہ کر بھی بدکھمان نہیں ہو سکتی تھی مو نہیں موڑ سکتی تھی نہیں میں نہیں جاؤں گی پہلے پوپو کو معاف کریں وہ ٹھیک نہیں ہے دادی پلیز انہیں معاف کرتے زارہ نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے زدی لہجے میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اس کے یوں زد کرنے پر دادی ضرد کر کے رہ گئی پچھلے دو دنوں سے زارہ کی زبان پر یہی رٹ تھی آہر زارہ بینی کی پوتی تھی وہ بھی کہاں اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے تھی دادی نے خود یہ تین سال کیسے گزارے تھے یہ صرف وہ ہی جانتی تھی مگر ان کے لئے اپنے فیصلے سے زیادہ اہم تھی اپنی عزت نفس اپنا وکار اور شاید اپنی انہوں نے زیادہ عزیز تھی اسے یوں ہی سراپا اقتجاج بیٹھا دیکھ دادی بغیر کچھ کہے چہر سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ زارہ نے اپنی نمکین پانی سے بڑی آنکھوں سینے جاتے دیکھا تھا شدید بے بسی کے احساس تلے وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رھو دی زارہ کا دل ایسا ہی تھا وہ جتنی جلدی کسی سے متنفر ہوتی تھی اتنی جلدی ہی کسی اپنے کو تکلیف میں دیکھ کر فوراں مان بھی جایا کرتی تھی وہ اپنے سے جڑے رشتوں سے بے پناہ محبت کرنے والوں میں سے تھی اسے تو آج تک سب سے بے پناہ محبت ملی تھی نفرد جیسے جذبات زارہ کے دل میں کہیں جگہ نہیں رکھتے تھے نائمہ سے ملنے کے بعد اس کی آنکھوں میں اپنے لئے بے حد محبت دیکھنے کے بعد وہ اپنے ساتھ ہوا سب کچھ بھول گئی تھی اللہ کے فیصلوں کو قبول کر کے زندگی میں آگے بڑھنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں پرسکون رہتے ہیں گزری باتوں یادوں لمحوں میں جینا ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے یہ فعل سوائے تکلیف بیچینی آنسوں کے سوا ہمیں کچھ نہیں دیتا وہ آفیس سے گھر لوٹا تو گھر میں مجود گہر ممولی خموشی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا ایردگٹ سب کو تلاشتے ہوئے وہ لانچ میں داہل ہوا اور بے اختیار نظر اٹھا کر زارہ کے کمرے کا بند روازہ دیکھا جس کی لائٹ چل رہی تھی دادی کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا معاملہ سمجھتا ہوا وہ ایک سانس خارج کر کے سوفے پر ڈہ جانے والے انداز میں بیٹھ گیا پچھلے دو دنوں سے گھر میں ایک عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی جب تک وہ آفیس سے واپس نہیں لوٹ آتا تھا دادی یہی لانچ میں اس کا انتظار کیا کرتی تھی مگر آج کل وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی ارسلان اپنی پیشانی مسلتہ ہوا اپنا سر سوفے کی پشت پر ٹکا گیا اسے وہاں بیٹھی ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کسی کے گلہ کھنگارنی کی آواز پر وہ اپنی آنکھیں کھول کر اس جانب متوجہ ہوا ارسلان نے تکے تکے سے انداز میں اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے ہلکے گلابی اور سیاہ رنگ کے لباس میں ملپوس ماہم کو دیکھا جو کہ کافی نکھری نکھری سی ارسلان کو اپنی طرف میں توجہ کر رہی تھی اسے دیکھ کر اسے اپنی تھکاوٹ اترتی ہوئی محسوس ہوئی اسے دیکھتے ہوئے ماہم کے چیڑے پر پریشانی کے تاثرات واضح تھے ماہم نے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی ٹری ٹیبل پر رکھی جس میں ایک پانی کا گلاس اور چائے کا مگ تھا وہ اس کے سامنے ٹری رکھتے ہوئے سامنے پڑے سوفے پر ٹک گئی آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے ماہم کے لہجے میں متفقری تھی ارسلان نے با مشکل اپنا سر جٹکا اور ٹری سے پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں کو لگایا ماہم ہنوز اسے دیکھ رہی تھی وہ بچپن سے ہی ارسلان کو ہموش نظروں سے دیکھنے کی عادی تھی باقی سب کہاں ہیں کہیں باہر گئے ہیں پانی کا گلاس حالی کٹتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا سوال پوچھا دادی کے کسی رشتہ دار کے ہاں شادی تھی ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے بڑے اپو بڑے امی اور میرے ابو امی کو بیجا ہے اب تو واپس آنے والے ہوں کے ماہم نے تفصیل سے جواب دیا جبکہ نظریں میں اس پر جمعی تھی ارسلان کو یاد آیا کہ آج حیدر صاحب کرین جانے کا ذکر کر رہے تھے مگر اس نے غور نہیں کیا دادی ٹھیک ہے انہوں نے ڈینر کر لیا اور زارہ کہاں ہے اس نے ڈینر کر لیا ارسلان نے پریشانی سے دونوں کے کمروں کے بند دروازوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا رات کے نو بج رہے تھے پورا لاؤنچ تیز روشنی میں نہایا ہوا تھا دادی کو میں نے ڈینر کروا دیا تھا اور میڈیسن بھی دے دی تھی مگر زارہ ماہم اپنی بات کہتے ہوئے ہموش ہو گئی ارسلان اس کی عدوری بات کا مطلب سمجھتا تھا وہ پچھلے دو دنوں سے یوں ہی کر رہی تھی دادی سے بحث کرنے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی ارسلان کو اس کی فکر تھی ٹیبل پر پڑے چائے کے مگ سے حنوز باپ اڑ رہی تھی آج پھر زارہ اور دادی کی بحث ہوئی تھی کیا ارسلان کے انداز میں وزاری تھی وہ اس موضوع سے سخت تاؤں تھا وہ تو اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ زارہ کو اس شاپنگ مال لے کر گیا تھا کیونکہ اس کے محالفت کرنے پر وہ اس سے بھی بات نہیں کر رہی تھی شام میں ہوئی تھی نہ دادی اپنی ذکر چھوڑنے کو تیار ہے اور نہ زارہ یہ آج پہلی دفعہ تھا جب گھر میں ہوئے موضوع پر ماہم اسے یوں بتا رہی تھی وہ ہوت بہت پریشان تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے مگر زارہ کو اس طرح تکلیت میں وہ کہاں دیکھ سکتی تھی جبکہ دادی سے اس موضوع پر بحث کرنے کا حوصلہ ماہم آدل تو ہرگز نہیں رکھتی تھی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اچھا حاصل اس کا دھیان اس طرف سے ہٹا ہوا تھا نہ ہی میں اسے وہاں لے کر جاتا اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا ارسلان جیسے خود سے بھی ہفا تھا اپنی پیشانی مسلتے ہوئے اس نے بیزاریت سے کہا آپ ایسے تو نہ کہیں یہ سب تو ایسے ہی قسمت میں لکھا تھا اور قسمت کا لکھا ہم ٹال نہیں سکتے اسے یوں خود کو بلیم دیتے دیکھ ماہم کو تکلیف ہوئی تھی اس نے جلدی سے کہا ارسلان نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا وہ اس کے لئے پڑے شان تھی ایک پل کے لئے ارسلان کچھ بول نہ سکا زارہ نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک ارسلان کو ہنوز اس کی فکر تھی کھایا ہے مگر تھوڑا سا اس کا مود نہیں تھا اس لئے میں نے زیادہ فورس نہیں کیا ماہم نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے اداسے سے کہا ماہم نے زارہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ دادی سے بحث میں خود کو ہلکان نہ کرے مگر زارہ بھی بزید تھی کہ وہ نعیمہ کو اس گھر میں لاکر ہی رہے گی کہیں نہ کہیں زارہ کو لگتا تھا کہ اس کی قسمت کا لکھا نعیمہ بگت رہی ہے آپ کے لئے کھانا گرم کروں اسے سوفے سے اٹھتا دیکھ ماہم نے جلدی سے کہا وہ اسی کے انتظار میں تو کب سے لانچ میں چکر کٹ رہی تھی نہیں دل نہیں کر رہا میرا بس کافی لوں گا ارسلان کو اپنے سر میں ہلکی سی درد کی ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹس اپ ڈیٹ سازن کرنے کے لئے شکریہ